نیو سپینڈ میں آپ کا فٹ سے سواگت ہے میں نے گیندر جنبال اس سمعے میں آپ کو لے کر آئے ہوں یہ وہ جگہ ہے یہی سے بسز اور جو گاڑیاں روانہ ہوتی ہیں آمارناتھ یاتریوں کو لے کے بابہ برفانی کے لیے لیکن آج کے دن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گاڑیاں تو لگی ہیں لیکن ان کو انومتی نہیں دی گئی آگے بڑھنے کی کی کارن یہی تھا کہ جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا آپ کو ہجب المجاہدین جو کمانڈر تھا سو کالڈ چیف جسے میں چیف لکڑ بگا کہوں گا برہان وانی اس کی آج تیتھ انیورسری ہے اس کے چلتے سرکشہ بولوں نے اتیادن طور پر یاترہ کو روک دیا پرشاستن نے اتیادن طور پر یاترہ روک دیا لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کئی شردالو جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تھا ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ جو یاترہ ہے وہ روک دی گئی ہے آج نومہ جتھا تھا لیکن کارن آپ کو بتا دیا کہ کیوں نہیں یاترہ جو ہے وہ بھیجی گئی انکاری لینے کی کوشش کرتے ہیں ان لوگوں سے اور جانتے ہیں کہ کیا یاترہ بابا جی کیا نام آپ کا کیا نام آپ کا ہمانت دھنا کہاں سے ہیں آپ چھتار پارا کہاں سے پارا چھتار پو جلا کہاں پڑھتا ہے چھتار پو چھتار پو جانسی والی سے معلوم تھا آج یاترہ نہیں جائے گی جانسی نہیں آج یاترہ کا پتہ تھا آپ کو کی نہیں جائے گی پتہ ہے کس نے بتایا اب کوئی کہوں یہ جانٹ میں بتاؤ معلوم نہیں تھا تو آپ مطلب کی اپنی بس لینے کے لیے بیٹھتے ہیں ہاں اچھا بتاؤ تو برا تو لگا ہوگا تھوڑا سا بلا ہے تو پھراوی بلکل اور کوئی دکھت کا سامنا تو نہیں بلکل نہیں کچھ نہیں بڑی ہے بہت بھوجان ملات اچھے بھوجان ملات جس طرح سے آپ لوگوں نے سنا کہ ان لوگوں کو کسی بھی دکھت کا سامنا جو ہے وہ نہیں کرنا پڑ رہا ہے بس کارن یہ ہی ہے یہ انہوں نے یہ کہا کہ اب پرشاسن کو زیادہ معلوم ہے کہ کب یاترہ بھیجنی ہے کب نہیں اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا جب بابا برفانی کی مرضی ہوگی تب ہی ہم لوگ وہاں پہنچ کے درشن جو ہے وہ کر سکیں گے اور ان لوگوں نے جس طرح سے بتایا کہ پہلی بار یہ آئے ہیں اور پہلے دن ان کو روک دیا گیا ہے اور کارن میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کیا تھا جس لئے روکا گیا ہے اب آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کافی لوگ جو ہیں یہاں بیٹھے ہوئے یہی پہ انہوں نے بوری بستر جو ہے اپنا لگا لیا کہ ان کو تھا امید تھی کہ ہو سکتا ہے یہ بسز جو ہیں یہاں سے نکل جائیں ان لوگوں کو دونوں روٹس کے لئے بالٹار اور پہل گام کے لئے لیکن یہ لوگ بیٹھے ہوئے ان سے جانگری لیتے ہیں آپ کہاں سے ہیں؟ شترپور آپ بھی شترپور سے ہیں؟ کیا نام آپ کا؟ آپ کو نہیں معلوم؟ آہا میں معلوم نہیں یاترہ آج نہیں جائے گی کل جائے گی ہم لوگ تو نہ دھو کہ تیارہ بیٹھے دو بجے سے پر آج یاترہ نہیں جائے گی ٹھیک ہے؟ نہیں جائے گی تو کہاں؟ کون سے روٹ کے لئے آپ نے کیا تھا؟ بالگام یا بالٹال؟ بالٹال بالٹال کے لئے ان کو معلوم نہیں ہے کہ آج یاترہ جو ہے وہ جائے گی اگر باہر بات کی جائے وہاں پہ پولیس والوں کا بوت ہے اور وہ ہلپ ڈیسک ایک لگایا ہوا ہے جب ہم وہاں پہنچے تو وہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اب پرشن ان پہ بھی اٹھتا ہے کہ وہ چاہتے تھے ان لوگوں کو سٹارٹنگ میں بتا دیتے کہ آج یاترہ نہیں جائے گی یاترہ جو ہے وہ کل جائے گی تاکہ یہ لوگ بھی آرام کر سکتے بزرگ لوگ ہیں یہ اب ان کی جمعواری ہے اور ان کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کو اس طرح سے جو ہے وہ تنگ نہ کرتے آرام سے بتا دیتے صحیح بات ہے نا؟ ہاں صحیح بات ہے ہم لوگوں کو کوئی سوچنا نہیں دی گئی ہم تو دو بجے نہاں دو کے بلکل تیارہ رہے ہیں کسی نے پوچھا بھی نہیں ادھر کیا لینے آ رہے ہیں کوئی نہیں کسی نے نہیں پوچھا ہم لوگوں سے سب لوگ بیٹھے ہیں تیارہ جانے کے لیے تیارہ بیٹھے ہیں جانے کے لیے رہے ہیں نہ دو کے بلکل پہلے پتہ جل جاتا تو آپ لوگ اتنی رات کو اٹھتے نہیں کائکو اٹھنا تھا پانچ بجے اٹھتے پانچ بجے اٹھتے اپنا نتکریہ کر کے اور اپنا آرام سے کرتے اب جلدی جلدی سب لوگوں نے کیا اور اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ محلائیں کتنی ہیں اب محلائیں ہیں ہمارے اس میں تو ہوں گی بس میں سے تیس تیس قریب بس آپ اپنی لائے ہیں یا ہاں نہیں وہیں سے بس لائے ہیں وہ ہی جائے گی آگے ہاں وہ ہی جائے گی بچہ تو نہیں کوئی ساتھ ہے ہاں بچہ کوئی نہیں ہے سب لوگ بجوار گئے ہیں جس طرح سے آپ نے سنا کی یہ لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر ہمیں ٹائم پہ بتا دیتے تو ہم لوگ جو ہے وہ آرام کر لیتے اور ابھی بھی یہ لوگ یہاں پہ اپنا پورا سامان لے کر بیٹھے تھے اور امید یہی تھی کہ ہو سکتا ہے بس ابھی کچھ ہی شن میں جو ہے چھوڑ دیں اور ہم لوگ اپنے اس روٹ سے جو بالٹال روٹ انہوں نے چنا ہے وہاں سے جا سکیں بابا برفانی کے درشن کرنے کے لئے لیکن جو سامنے وہاں پہ انہوں نے ہیلپ ڈیسک جو پولیس والے تھے اور باقی پرشاسن کے ادھیکاری آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو تو نالج تھی کہ جو یاطرہ ہے آج ستھکیت کر دی گئے یہ آج نہیں جائے گی لیکن ان لوگوں کو انہوں نے نہیں بتایا یہ ایک بڑا پرشن اڑتا ہے پرشاسن پہ بھی اور ان اچھ ادھیکاریوں پہ بھی جو فیصلے تو بڑے لے لیتے ہیں لیکن ان لوگوں کو بزرگ ہیں کوئی جوان یوہ تو ہے نہیں ہے کہ چلو کوئی بات نہیں آج کے دن ان کو آپ نے ایسے کر دیا کیوں بزرگوں کو تنگ کرنا یہ ایک جو بڑا پرشن ہے یہ اٹھتا ہے فیلال مجھے یعنی نگنر جنبال کو اس سمیں بغوتی یاطری جو نواز ہے بغوتی نگر یاطری نواز یہاں کے میں ادھر کھڑا ہوں جہاں سے بسس نکلتی ہیں وہاں سے کیمرامین امی سنگھ ساسن کے ساتھ دیجئے اجازت شکریہ